میرا یہی خیال ہے کہ سنتیس ہزار روپے میں کیسے بجٹ مینیج کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر میری سنتیس ہزار ہونا تو پندرہ ہزار تو میرا قرآہ ہے دیکھیں مرم اس سے مہگائی کے دور میں تو ناممکن ہے یہ سنتیس ہزار روپے میں گھر چلا جائے جس کے تین چار بچے ہیں یا قرآہ کا گھر ہے پھر گھر کو سروائیو کرنا بچے وغیرہ ٹویشن وغیرہ سب چیزیں چلانا اور گھر کا اخراجات بل وغیرہ آپ کو پتہ کتنے آ رہے ہیں زیادہ پھر ایک گریب کا کیسے گزارا ہوگا بجٹ میں حکومت کے جانب سے ایک مزدور کی مہانہ اوجرت کم از کم سنتیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی ایک گھر کا خرچ سنتیس ہزار روپے میں چلایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں اس وقت ہم ایک مارکٹ میں موجود ہیں جہاں پر ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اب وہ سنتیس ہزار روپے میں اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنائیں گے تو آئیے چلتے ہیں کم سے کم پنتالیس سے پچاس ہزار ہونے چاہیے گھر کا خرچ ہے چلنا تو دور کی بات ہے اس میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے نہیں سکتے اس میں دیکھیں مرم اس سے مہگائی کے دور میں تو ناممکن ہے یہ سنتیس ہزار روپے میں گھر چلایا جائے جس کے تین چار بچے ہیں یا قرائے کا گھر ہے کنہا اس کی سنتیس ہزار تو بہت مشکل ہے اس کے لیے ناممکن ہے یہ سنتیس ہزار روپے چل سکے کسی کا بھی پندرہ ہزار تو میرا قرائے ہے اٹھ دا زار روپے بجلی کا بھیل آجاتا ہے بیچ میں فیملی بھی ہوتی گیا ٹھیک ہے ان کے ساتھ خرچہ وغیرہ تو یہ مشکل ہے اتنا نظام ایسا تو نہیں چل ساتا ہے کم سے کم بھی اگر مزدور کی ہونی چاہیئے تنہار تو کم سے پچاس ہونی چاہیئے اس اس مہگائی کے دور ہیں پچاس ہونی چاہیئے چار بچے ہیں میرے گھر کا خرچ کم سے کم اسی نوے ہزار ہے گھر کا قرائے میرا پندرہ ہزار ہے ٹھیک ہے بل وغیرہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیلی کے میرے پندرہ سو دو ہزار آخراجات ہیں اور خوشی غمی جوتی کپڑا یہ وہ چھوٹے موٹے آخراجات معمولی ہیں یہ اسی ہزار تک خرچہ میرا چلا جاتا ہے نہیں جی آج کل کا علاہت اتنے خراب ہو گئے تو بالکل بھی نہیں چل سکتا اب بچوں کی فیسے پوری کرے یا ان کی خواہش پوری کرے یا شاپنگ کرے بچوں کے لے کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے اوپر بجلی کے بل ماشاءاللہ اسے ڈبل جو اور لایاتی نہیں ہے بچوں کی اس پوری کچھ نہیں ہیں ہم خود سلم ہے نتیز دار کچھ نہیں ہمارا دار ہے تو کیسے گزارا دیں ٹھیک ہے سین تیس آزار میں تنیر پچاس آزار میں نہیں اوازباتہ اس دور میں یہ تنا مہنگائی ہے کہ ہر چیز میں ہوتی جا رہے کچھ چیز نیچے نہیں آرہے ہر بندہ پریشان ہے اس کے بارے اس کے بارے میں فارم کہ ٹھیک ہے سین تیس آزار میں لوگ پچاس رہا سہ عزار لے رہے اس میں مہنگ گزارا نہیں ہوتا ہے بلے دے کو جس طرح کا بجلی کا بلاتا ہے کہ اس کا آتا ہے سب کچھ آتا ہے اس کے بلے دے کو ہر چیز منگا ہوتی جا رہا ہے کوئی چیز نہیں چیر نہیں آ رہا ہے ہم اس سلسلے میں کیا کہن سکتے ہیں ہم بیچارہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو حکمران ہے ہمارا کیا بتا رہے ہیں اس کے دارے میں اللہ اس کو نہیں چلا سکتے یہ تو ہے کہ نہیں چلا سکتے آپ کو ایک بات بولا کہ یہ اگر پچھل سر سکتے تو پھر چل سکتے ہیں معاملات ہیں باقی جو ہے نا یہ جو گورنمنٹ کے ٹیکس ہو گئرہ بیجلی کے جو چھوٹے تب کے علا جو سینٹری سزار والا ظاہر ہے کہ انچلے تب کے علا برہ جاتا ہے اگر وہ اس طرح نہیں چلا سکتا یہ جو سینٹری سزار میں نہیں چلا سکتا اگر یہ بیجلی کے بل وغیرہ گیاس کے بل وغیرہ یہ سارے سستے کرے کچھن سستہ کرے تو پھر چلو بندہ جو نا وہ گزارک کر لے گا میرا یہ خیال ہے کہ سینٹری سزار روپے میں کیسے بجٹ مینیج کیا جا سکتا ہے یا تو مہنگائی نہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ جی اجرت بڑھ گئی ہے اور مینیج کیا جا سکتا ہے مہنگائی بھی اتنی ہے روٹی بھی مہنگی ہے دال بھی مہنگی ہے مرگی تو بھولی جائیں تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ گریب بندہ جس نے کرایا بھی دینا اور بجلی کے بل جس حساب سے لیے جاتے ہیں اور اس میں اضافی چارجز لیے جاتے ہیں تو کیسے وہ مینیج کر سکتا ہے یا تو کھانا پی نہ چھوڑ دے یا پھر گھر میں رہے نہ چھوڑ دے تو کیا چیز وہ چھوڑے اور کیا چیز وہ کرے تو ای تنگ میریمم ویجیز اٹلیس 50,000 روپیز ہونی چاہیے اور ٹیکسیز بھی جو امپوس کیے ہیں جی تنخواہ انکریز ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے مزدور کے لیے 37 اور اوپر سے ان کے پھر بچے بچوں کے پڑھائی ہر چیز میں جو ہے وہ خرچہ تو اتنے میں تو گزارہ کسی مزدور کا نہیں ہو سکتا اور میں تو ہوتھ ڈاکٹر ہوں لگنی کہ ہماری اپنی ہمیں پی ہے جو ہے وہ یہ 70,000، 80,000 یہ پی بھی جو ہے وہ کم لگ رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر ایک گریب کا کیسے گزارہ ہوگا ٹیکسز بھی اوپر سے زیادہ حکومت نے رکھی ہیں تو ان ٹیکسز کے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہم کیسے ساری چیز میں جو ہے وہ چلائیں گے اور وہ بیچارے جو غریب ہیں وہ کیسے چلائیں گے سب نہیں 36,000 میں چلا سکتا ہے مشکل ہے ہم ہم پچاہ خزار مجھے بچوں کی تعلیم گھر کے رینڈ پہ یہ چیزیں نہیں چل سکتا جو بندہ رینڈ پہ رہ رہے ہیں بلس دے رہے ہیں آج بل اتنے آ رہے ہیں کہ یہ 37,000 بلوں میں پورا ہو جاتا ہے رینڈ میں پورا ہو جاتا ہے کھائیں گے کیا بچوں کو پڑھائیں گے کیا یہ چیزیں بہت مشکل ہیں ہم ممکن ہوگی ہیں آج کے دور میں 37,000 میں کچھ بھی نہیں بنتا ہے اگر ایک کپل ہے میہ بی بی ہے نا ان کے دو یا تین بچے ہیں ان کا گھر رینڈ کی اوپر ہے پھر انہوں نے بچوں کی پروریش تعلیم تربیت ہے تو میرے حساب سے کم سے کم جو موجودہ حالات جا رہے ہیں 70 سے 90 کے درمیان ہو تو پھر اس میں بھی ان کا گزار ہے اس میں بھی ان کا گزار ہے اگر اچھی زندگی اچھی لائف سٹائل گزارنا تو پھر ڈیر ڈاکی سکتا ہے 37 میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آج لوگوں سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ واقعی میں 37,000 روپے میں اپنے گھر کا مہانہ خرچ چلا سکتے ہیں یا نہیں جس کے جواب میں زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ 37,000 روپے میں گھر کا خرچ چلانا صرف مشکل ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے وی انڈ یو کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملیں گے وی انڈ یو کے کسی اور سپیشل اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ